سادھی کی لائبریری میں خوش حمدیت ہے آج میں اپنے چینل پر تاریخ کا وہ سنہرہ باب لے کر آئی ہوں جسے سننے کے بعد آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے تو اچھا نہیں شروع کرتے ہیں داستان ایمان فروشوں کی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاگری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پہ چھتر میں سلیہ دن ایوبی نے اپنے چجازات بھائی خلیفہ سالحہ کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو در پردہ مدد اور ذرو جواہرات کا لالچ دیا اور سلطان ایوبی کو شکست دینے کی کوشش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا اور سالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلیہ دن ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین نے اپنا مالو مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گا سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رکاستائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برامت ہوئے سلیہ دن ایوبی نے پرندوں کو ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط دکھا تم دونوں نے کفار کی پست بنا ہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جا اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیحت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہیں اب نمازی دیکھو شاہ فرینک اور ریمانٹ جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شیح اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفائے ہستی سے مٹ جائے تم جنگ جو قوم کے فرد ہو فن سپاگری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو سپاگری اس آدمی کے لیے ایک خطر نہ کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہوں میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شرک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے پاس آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین سلاحی الدین آیوبی ایک یورپی مررخ لین پول لکھتا ہے سلاحی الدین آیوبی کے ہاتھ جو مال غریمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاحی الدین آیوبی نے تمام تر مال غریمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسہ سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنی کسی جرنیل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاحی الدین آیوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی آتات قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لئے پیش کر دی آیوبی کی کشادہ ذرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سبا کے پرے سرار فرقے خود فدائی جنہیں یورپی مرخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے سلاحی الدین آیوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن خدا زلجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جو وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلاحی الدین آیوبی کے حلاف حسد اور کینے سے باس نہ آیا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستین میں سامپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے متصار یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہائید حسین لڑکیاں نشاور جڑی بوٹیاں ہپنٹزم اور چرپ زبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے آپ نے محالفین کو ہتم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پرسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالک ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گار تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پرسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدد تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلائیدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے نقام ہو چکے تھے اب جبکہ سلائیدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچہزاد بھائی السالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلائیدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانی کی بجائے حملے چاری رکھے اور تین قصبوں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روزہ سلائیدین ایوبی امیر جاول استی کے خائمے میں دوپہر کے وقت گنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خائمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باری گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلائیدین ایوبی کے خیمے کے گرےوے پردوں میں سے چھانکا اسلام کی عظمت کے پاسپان کی آنکھیں بند تھیں وہ پیٹ کے با لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باری گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باری گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ خائمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلائیدین ایوبی پر جست لگائی خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلائیدین ایوبی نے کروٹ بدل لی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مانا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یہ کہ خنجر سلائیدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلائیدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڑی گارڈز کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنی باڑی گارڈز کے لئے منتب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا حملہ آور اس کی پگڑی سے ہنجر کھینچ رہا تھا یوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری کوئے سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موں سے حیبت نک آواز نکلی اس کا خنجر سلاحی الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی سلاحی الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ سلاحی الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے سلاحی الدین ایوبی نے خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باری گارڈز اندر آ گئے تھے سلاحی الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باری گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باری گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بحال ہو گئے تو ان کشاف ہوا کہ اس دستے میں جو سلاحی الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو سلاحی الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لئے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور سلاحی الدین ایوبی بچ گیا اس نے اپنے پہلے حملہ ور کی شیرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے سلاحی الدین ایوبی نے اسے جان بکشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے جس سے بعض مرخوں نے گمشدگین لکھا ہے نے اس کام کے لئے بھیجا تھا کمشکن نسوالے کے ایک کلے کا کورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے سلاحی الدین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں ملت اسلامیات اسے بھولی نہیں سکتی مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سلاحی الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لئے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات وقع نگاروں اور کلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ سینہ بس ہینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں سلاحی الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازیشوں کا ذکر بہت کام آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کیوں اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داگدار کرنے کے لئے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلس سماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما 23 مارچ 1199 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلاحی الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر انشیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا ردبہ ایک تو اس لئے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونے حال تھا اور دوسرے اس لئے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فنے حرب اور زرب کا ماہر ہو گیا تھا سباگری گرسے میں ملی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہتہات نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریس کرتے تھے وہ ایاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور ایسائی تھی جنہیں حاصل تربیہ دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیوی جن میں فرینک فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنوتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکسیاں جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت انڈہ ٹیکس کی سی تھی سلیوی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے عوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ آہیستہ آہیستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیچ بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے خطرناک فرقہ حسن بن سباہ کا تھا جو صلاحی الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مرز وجود میں آیا تھا یہ مفات پرستوں کا فرقہ تھا بہت خطرناک اور پرے سرار یہ لوگ اپنے آپ کو فیدائی کہلاتے تھے جو بعد میں حشیشن کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشاور شہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے صلاحی الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ بر کیا جاتا تھا ایک مورخ ابن الطحر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فیدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے انہیں فیدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا ان کا مدرسہ قائم رہا صلاحی الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سباہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی نے اس سے جنگی چالیں سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبق دیا اور ڈپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیم تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا حوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے صلاحی الدین ایوبی نے فنے ہر بزرگ میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو حصوصی اہمیت تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہائیت کارگر حملے کر رہے ہیں صلاحی الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اسے کہیں زیادہ مار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ بربا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہوں میں صلاحی الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا مورخ لین پول کے مطابق صلاحی الدین ایوبی ڈیسیبلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح ایاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اس لیبیوں کو سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں سلاحی الدین ایوبی کا استقبال جن زمہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی حیمیت کا حامل تھا ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنس تھی اور تمسکر بھی تھا وہ سلاحی الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جنشین ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں سلاحی الدین ایوبی کے اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے سلاحی الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی ایک بڑے آفیسر نے اپنے ساتھ کھڑے آفیسر کے کان میں کہا بچہ ہے اسے ہم پال لیں گے مورخ اور اس وقت کے وقانگار یہ نہیں بتا سکتے کہ سلاحی الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچہ لگ رہا تھا البتہ جب وہ ناجی کے ساتھ مصافے کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سے آگئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری ہوشامدیوں کی طرح جھکا پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پہشانی چم کر کہا میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا تو میرے پاس زنگی اور شرکوں کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں سلاحی الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چم کر کہا محترم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھئے سلیبی سیاہ گھٹاؤں کی امانت چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکر آیا جیسے سلاحی الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلاحی الدین ایوبی اس تجربہ کار سلار کی مسکراہت کو غالبا نہیں سمجھ سکا ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سلار تھا وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڑانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا وہ سازشوں اور مفات پرستی کا دور تھا تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھی ذر پرستی اور تائش کا دور دورا تھا جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمجھنے کے لیے استعمال کرتا تھا سوڑانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بناوا تھا خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگاڑنے میں حصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے سلاحی دن ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بلکل اسی طرح مسکراہ ہٹا گی اس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلاحی دن ایوبی کو اس کی فوج کی ضرورت تھی سلاحی دن ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافر سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہیں میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائز میرا انتظار کر رہے ہیں کیا حضور کام سے پہلے توام پسند نہیں فرمائیں گے اس کے نائم نے پوچھا سلاحی دن ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے کوئی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایوبی نے ان گارڈز کے قدبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونک آ گئی مگر یہ رونک دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں پر زہد شگن لچک شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی والوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوش نمار ٹوکڑیاں اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے سلاحی دن ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیانی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی دف کی تال پر تاؤسو رباب اور شہنائیوں کا مصہور کن لگمہ اپرا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دے کر قدم پیچھے کر لیا ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائچ کیا تھا سلاحی دن ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکراہت سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلاحی دن ایوبی نے کہا آپ حکم دیں نائب نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے سلیبیوں کی لاشیں سلاحی دن ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکراہ ہٹ گائب ہو گئی اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جس میں کہر اور عطاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیچ نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لئے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تو میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دب دبے سے کہا اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں علش کر بیکار ہو جائے حضور کی جہو حجمت مجھے حضور نہ کہو حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بیدام ہوں میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے میں کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں سلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بہیرہ روم میں ٹبو دینا چاہتے ہیں شراب میں گرک کر دینا چاہتے ہیں میں بادشاہ بن کر نہیں آیا لڑکیاں کسی کے شارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلیبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا یہ ایک وسی کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی تھی اور رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روست کی ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے سالم مرک اور چینے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے سلیبی رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضور نائب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلیبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ یہ کھانا انہیں کھلا دو اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائس رائے کا دفتر تھا دو گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا دوڑ کر اپنے گوڑے پر سوار ہوا ایر لگائی اور نظروں سے اچھلو گیا رات ناجی کے ہاس کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے مطمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا کم بہت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم سلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا سلاحی الدین ایو بھی ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سوڑانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڑانی ہے دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا ہمارا دماغ ٹھکانے ہے عروش ناجی نے کہا میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڑانی شیرز کے اشارے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو ناجی نے کہا اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر میں ایسی حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کا کیسا ہے عروش نے پوچھا زد کا پکا معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کیا ہے کچھ روز یہ نشہ تاری رہے گا میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمس کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں سلاحی الدین ایوبی کے خلاب باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلاحی الدین ایوبی نے ناجی کی بیتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کرروائی کریں گے ادھر سلاحی الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی دھانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار بارڈی گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جوہر دکھائیں اور مالِ غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کے عوام کا مہیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے سلائی الدین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک نازیم نے اسے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا وہ گریز کر سکتا ہے نازیم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سکورت ہیں وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا اپنی منوایا کرتا سلائی الدین ایوبی ہاموش رہا چیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے سلائی الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ دھیڑ عمر آدمی تھا اداکاری چب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا اس کا اپنا گروہ تھا جو اسوان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا سلائی الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلائی الدین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی؟ سلائی الدین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا علی نے جواب دیا میں نے سن لیا اگر میں چہرے پہچاننے میں گلتی نہیں کرتا تو میری رائے میں بارڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے مطالق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے ہزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشے کی ہیں جنہوں نے انتظامی دھانچے کو بیت کمزور کر دیا ہے آپ کا یہ فیصلہ بلکل بچا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خیتے کے سپاہی ہونے چاہیں میں آپ کو تفصیلی معلومات پرام کروں گا مجھے شک ہے کہ سوڑانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبک دوش کرنا پڑے گا میں اپنی صفوں میں ہی اپنی دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا سلایدین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھیدی ہے اسے سبک دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانشمندی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا ہون بہانے کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بزر سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو مجھے صحیح اطلاع دو کے فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی یہ اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا اس نے صلاحی الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اکتیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف حتوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا دن گزرتے جا رہے تھے صلاحی الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سودانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی ناجی صلاحی الدین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانے کے لیے بہتاب ہے لیکن صلاحی الدین ایوبی مسروفیت کے وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا